اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید ہے خیریت سے ہوں گے تو دوستو انسان ہمیشہ سے ہی ذہانت شعور اور خود مفتاری کے رازوں کو سمجھنے کے لیے کوشہ رہا ہے کیا انسان اپنی ذہانت کو کسی اور شہ میں منتقل کر سکتا ہے کیا مشینیں انسانی دماغ کی طرح سوچ سکتی ہیں یہ وہ سوالات ہیں جنہوں نے صدیوں سے فلسفیوں سائنس دانوں اور انجینئرز کو حیران کر رکھا ہے آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا عمل دخل روز مارہ زندگی سے لے کر سائنسی میدانوں تک پھیل چکا ہے لیکن اس حیران کن سفر کی جڑے کہاں ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں ماضی کی جانب لے جاتا ہے جہاں سے مصنوعی ذہانت کا خفیہ اور دلچسپ سفر شروع ہوا تو دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے اور اس کی کیا تاریخ ہے اور آخر پہ بات کریں گے کہ اگر مصنوعی ذہانت انسانیت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے تو کس قدر جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح ایسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں قدیم زمانے میں انسان خودکار مشینوں کا تصور تو رکھتا تھا لیکن ان کے لیے کوئی عملی نمونہ نہیں تھا یونانی دیو ملائی کہانیوں میں ٹیلوس نامی ایک دیو حیکل کانسی کی مشین تھی جو کریٹ کے جزیرے کے حفاظت کرتی تھی یہ تصوراتی مخلوق خود مختار تھی اور اسے خودکار دفاعی مشین کے طور پر پیش کیا گیا تھا اسی طرح قدیم مصر اور یونان کے فلسفیوں نے بھی خودکار مجسموں اور مشینوں کا تصور پیش کیا تھا یہاں تک کہ ارستو نے بھی اپنے کچھ نظریات میں ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی مشینیں مجود ہوتی جو خود سے چیزیں بنا سکتی ہیں تو غلامی اور انسانی محنت کی ضرورت نہ رہتی یہ خیالات انسانی ذہن کی وسط کو ظاہر کرتے ہیں لیکن اس وقت کے انسانوں کے پاس ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ٹکنالوجی نہیں تھی مصنوعی ذہانت کے تصور کی بقاعدہ ابتداء ستروی صدی میں اس وقت ہوئی جب ریاضی دانوں نے ان خیالات پر کام کرنا شروع کیا کہ کیا مشینیں کسی خاص طریقے سے سوچنے کی صلاحیت رکھ سکتی ہیں لبنیز اور بیزل پاسکل جیسے ریاضی دانوں نے میکینیکل کیلکولیٹرز بنائے جو پہلی بار ریاضی کی پچیدہ حسابات خودکار طریقے سے انجام دے سکتے تھے یہ ابتدائی مشینیں مصنوعی ذہانت کی طرف پہلا قدم تھی کیونکہ انہوں نے حسابی کاموں کو خودکار بنانے کا عمل مطارف کروایا انیسویں صدی میں چالز بی بیج نے ایک اور انقلابی مشین کا تصور پیش کیا جسے تجزیاتی مشین انیلیٹیکل انجن کہا گیا یہ مشین جو جدید کمپیوٹر کا پیش خیمہ تھی انسانی مداخلت کے بغیر پچیدہ ریاضیاتی عمل انجام دے سکتی تھی اگرچہ بی بیج کی تجزیاتی مشین کبھی مکمل طور پر تیار نہیں کی گئی لیکن اس کا نظریہ اس وقت کی تقنیقی سوچ کا اکاس تھا اسی دوران بی بیج کی دوست اور ریاضی دان اڈا لاولیس نے اسے مشین کے لیے ایک ایسا پروگرام لکھا جسے آج دنیا کا پہلا کمپیوٹر پروگرام سمجھا جاتا ہے لاولیس نے اس امکان کا ذکر کیا کہ مشینیں صرف حسابی عمل نہیں بلکہ تخلیقی کام بھی انجام دے سکتی ہیں جیسے کہ موسیقی تخلیق کرنا یا شاعری لکھنا لاولیس کی یہ بصیرت مصنوعی ذہانت کی ابتدائی جھلک تھی بیسویں صدی کے آوائل میں مصنوعی ذہانت کے تصور کو مزید جلا ملی جب برطانوی ریاضی دان ایلن ٹورنگ نے اس مسئلے پر غور کرنا شروع کیا کہ کیا مشینیں سوچ سکتی ہیں انیس سو پچاس میں ٹورنگ نے ایک مشہور مضمون کمپیوٹنگ مشینری اینڈ انٹیلیجنس لکھا جس میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا مشینیں انسانی طرز پر سوچ سکتی ہیں اس مضمون میں انہوں نے ٹورنگ ٹیسٹ کا نظریہ پیش کیا جو آج بھی مصنوعی ذہانت کی دنیا میں اہمیت رکھتا ہے ٹورنگ ٹیسٹ کا بنیادی خیال یہ تھا کہ اگر ایک مشین انسان سے بات چیت کرتے وقت اس کے ذہن میں یہ شک پیدا کر دے کہ وہ کسی انسان سے بات کر رہی ہے تو وہ مشین ذہین کہلانے کی حق دار ہوگی ٹورنگ کا یہ نظریہ مصنوعی ذہانت کے میدان میں انقلابی قدم ثابت ہوا انیس سو چھپن کو مصنوعی ذہانت کا بقاعدہ آغاز کہا جا سکتا ہے جب ڈارٹ ماؤتز کانفرنس میں پہلی بار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی استعلاح استعمال کی گئی اس کانفرنس کے احتمام جان میں قارتی نے کیا جہاں مختلف ماہرین نے اس بات پر غور کیا کہ کیا کمپیوٹر انسانی ذہانت کو نقل کر سکتے ہیں اس کانفرنس میں کمپیوٹرز کو انسانی ذہانت کی طرح کام کرنے کے لیے پروگرام کرنے کی ابتدائی کوششوں پر بات چیت ہوئی اس دوران میں قارتی نے لسٹ نامی پروگرامنگ زبان تیار کی جو مصنوعی ذہانت کے پروگراموں کے لیے خاص طور پر بنائی گئی تھی یہ زبان آج بھی مصنوعی ذہانت کی تحقیق میں استعمال ہوتی ہے انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کی دہائیوں میں مصنوعی ذہانت کے میدان میں نمائع کامیابیاں حاصل ہوئیں ایلن نیویل اور ہربرٹ سائمن نے پہلا اے اے پروگرام دا لوجک تھیورسٹ بنایا جو ریاضی کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اسی دوران شاہی نظام ایکسپرٹ سسٹم بھی متعارف کرائے جو خاص علم کے ذریعے مخصوص مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے لیکن ان کامیابیوں کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی سامنے آئے انیس سو ستر کی دہائی میں مصنوعی ذہانت کے حوالے سے امیدیں بلند ہو گئیں لیکن جب مشینے پچیدہ مسائل کو انسانی سطح پر حل کرنے میں ناکام ہوئیں تو فنڈنگ کی کمی اور محققین کی مایوسی نے اس میدان میں پیش رفت کو دھیمہ کر دیا اس دور کو اے آئی ونٹر کہا جاتا ہے جس میں مصنوعی ذہانت کی تحقیق میں ٹہراؤ آ گیا انیس سو اسی کی دہائی میں مصنوعی ذہانت میں ایک نئی تحریک کا آغاز ہوا جس کی بنیاد ماہر سسٹم ایکسپرٹ سسٹم پر رکھی گئی یہ سسٹم مخصوص علم کی مدد سے خاص سنتوں میں مسائل کا حل نکالنے کے لیے بنائے گئے تھے مثال کے طور پر طبی میدان میں ماہر سسٹم ڈاکٹرز کو مریضوں کی تشخیص میں مدد فراہم کرتے تھے یہ سسٹم کامیابی سے مختلف سنتوں میں استعمال ہو رہے تھے لیکن ان کی ایک بڑی کمی یہ تھی کہ یہ صرف مخصوص مسائل کے لیے ہی بنائے گئے تھے اور ان میں انسانی عمومی سوچ کی صلاحیت نہیں تھی انیس سو نوے کی دہائی میں کمپیوٹر ٹکنالوجی میں تیزی سے ترقی ہوئی جس نے مصنوعی ذہانت کو ایک نئی جہد دی اس دور میں مشین لرننگ کا میدان ابرا جس میں کمپیوٹر خود سے سیکھنے اور فیصلے کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے لگے نیورول نیٹورک جو انسانی دماغ کے نیورون کی ساکھ کی نقل پر مبنی تھا ایک اہم پیش رکھ ساوز ہوا انیس سو ستانوے میں آئی بی ایم کے ڈیپ ڈبلیو کمپیوٹر نے دنیا کے بہترین شترنج کے کھلاری گہری کاسپارو کو شکست دی جو مصنوعی ذہانت کی ایک بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے اکیسویں صدی میں مصنوعی ذہانت نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا جسے ڈیپ لرننگ کہا جاتا ہے ڈیپ لرننگ نیورل نیٹورکز کا استعمال کرتی ہے تاکہ کمپیوٹرز کو بڑے پیمانے پر ڈیٹا کے ذریعے سیکھنے کی صلاحیت فراہم کی جا سکے اس ٹیکنالوجی نے مصنوعی ذہانت کو ایک نئی جہد دی جس کے تحت کمپیوٹر انسانی زبان سمجھنے چہرے پرچاننے اور حتہ کے تخلیقی کام کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر چکے ہیں آج مصنوعی ذہانت ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہے ہم ہر روز اے آئی کی مختلف صورتوں سے واسطہ رکھتے ہیں چاہے وہ ہمارے سمارٹ فونز میں موجود ورچول اسسٹنٹ ہوں جیسے سیری گوگل اسسٹنٹ یا ایموزون الیکسا یا پھر نیٹ فلکس اور یوٹیوب جیسے پلیٹ فونز پر دی جانے والی مشورے اور صفارشات ہوں جو اے آئی کے ذریعے متعین کی جاتی ہیں مصنوعی ذہانت ہمارے معاشرتی تجارتی سائنسی اور حتہ کے ذاتی زندگی کے مختلف پہلوں میں قدم جمع چکی ہے آج کے دور میں مصنوعی ذہانت نے حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کی ہیں ڈیپ مائنڈ کا ایلفا گو کمپیوٹر پروگرام دوہزار سولہ میں گو گیم میں انسانی چیمپئن کو شکست دینے میں کامیاب ہوا جسے شترنج سے بھی زیادہ پچیدہ سمجھا جاتا ہے اس پروگرام کی کامیابی نے یہ ثابت کیا کہ مصنوعی ذہانت نہ صرف پچیدہ مسائل کو حل کر سکتی ہے بلکہ ایسے گیمز میں بھی مہارت حاصل کر سکتی ہے جنہیں انسانی بدی ہی سمجھا جاتا ہے ٹیسلا کے خودکار گاڑیاں جو مصنوعی ذہانت کے ذریعے سڑکوں پر چلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ٹرانسپورٹ کی دنیا میں انقلاب برپا کر رہی ہیں اسی طرح میڈیکل فیلڈ میں مصنوعی ذہانت کی مدد سے پچیدہ بیماریوں کی تشخیص اور علاج میں بہتری آئی ہے آئی بی ایم ورٹسن جیسے سسٹمز اب کینسر جیسے محلق امراض کی تشخیص میں ڈاکٹرز کی مدد کر رہے ہیں اگرچہ مصنوعی ذہانت میں بے شمار کامیابیاں حاصل ہو چکی ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ چیلنجز اور سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا مشینیں ایک دن انسانوں کی طرح تخلیقی اور ازادانہ فیصلے کرنے کے قابل ہو جائیں گی کیا یہ ممکن ہے کہ مصنوعی ذہانت انسانی نوکریاں ختم کر دے اور ایک ایسا معاشرہ جنم دے جہاں مشینیں ہر شعبے پر غالب ہوں ایلون مسک اور سٹریفن ہاکنگ جیسے ماہرین نے مصنوعی ذہانت کے ممکنہ خطرات پر بارہا خبردار کیا ہے ان کا معنی ہے کہ اگر مصنوعی ذہانت کی ترقی کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ انسانیت کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہے اس کا ایک بڑا چیلنج اے آئی کا خود مختار ہتھیاروں کے طور پر استعمال ہے جو دنیا میں امن و امان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں مصنوعی ذہانت کے میدان میں اخلاقی مسائل بھی ایک اہم موضوع ہیں جب اے آئی کے ذریعے فیصلے کیے جاتے ہیں جیسے کہ ملازمت کے لیے امیدواروں کا انتخاب کرز دینے کا فیصلہ یا حتہ کے مجرمانہ انصاف میں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اے آئی تاثب سے پاک فیصلے کر رہی ہے کیونکہ اے آئی سسٹم جو ڈیٹا استعمال کرتے ہیں وہ انسانی تاریخ یا معاشرتی ادم مساوات کی اکاسی کرتا ہے مثال کے طور پر اگر اے آئی کا سسٹم ایسے ڈیٹا پر تدبیت حاصل کر رہا ہے جو کسی خاص گروہ کے ساتھ تاثب پر مبنی ہے تو وہ سسٹم بھی انہی تاثبات کا شکار ہو سکتا ہے اسی لیے اے آئی کی تربیت اور استعمال میں شفافیت اور اخلاقی اصولوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے مستقبل میں مصنوعی ذہانت کی ترقی کے بے شمار امکانات ہیں جیسے سپر انٹیلیجنس کا نظریہ جس میں مشینہ انسانی ذہانت سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہو جاتی ہیں آج کا سب سے زیادہ زیر بحث موضوع ہے یہ نظریہ کہتا ہے کہ مشینہ انسانی ذہانت کو پیچھے چھوڑ دیں گی اور خود مختار طور پر فیصلے کرنے لگیں گی ایسے وقت میں انسان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی کیا نتائج ہو سکتے ہیں ایک اور پہلو جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے جہاں مشینہ نہ صرف مخصوص کاموں میں بلکہ عمومی انسانی ذہانت کے تمام پہلوں میں مہارت حاصل کر سکیں گی اس طرح کی ذہانت کا تصور آج کی ٹکنالوجی میں ابھی دور ہے لیکن اے آئی کے ماہرین اس پر تحقیق کر رہے ہیں اگرچہ مصنوعی ذہانت کی ترقی پر کچھ لوگ خدشات کا اظہار کرتے ہیں لیکن دوسری جانب بہت سے ماہرین کا مانا ہے کہ اے آئی اور انسان کے درمیان ایک اشتراک وجود میں آ سکتا ہے انسان اور مشینے ایک ساتھ کام کر سکتی ہیں تاکہ دنیا کے بڑے چیلنجز جیسے کہ ماہولیاتی تبدیلی صحت کے مسائل اور غربت کا حل نکالا جا سکتا ہے مصنوعی ذہانت کی مدد سے انسان اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتا ہے اور ایسے کاموں پر توجہ دے سکتا ہے جن میں تخلیقیت، ہمدردی اور اخلاقیات کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ مشینے زیادہ تقنیقی اور معمولی کاموں میں مہارت حاصل کر سکتی ہیں مصنوعی ذہانت کا سفر ایک طویل، دلچسپ اور خفیہ سفر رہا ہے جو صدیوں پہلے خیالات اور تصورات سے شروع ہوا اور آج ایک حقیقت بن چکا ہے یہ وہ سفر ہے جس نے انسانی ذہانت کے مفہوم کو دوبارہ سے متعین کیا اور ہمیں ایک ایسے دور میں لے آیا ہے جہاں مشینے سیکھتی ہیں، سوچتی ہیں اور تخلیق کرتی ہیں مصنوعی ذہانت کی مجودہ ترقی حیرت انگیز ہے لیکن یہ صرف ابتدا ہے اس میدان میں ابھی بہت سے اسرار پشیدہ ہیں اور یہ کہنا مشکل ہے کہ آگے کیا ہوگا آیا ہم مشینوں کے ساتھ مل کر ایک بہتر دنیا بنائیں گے یا پھر یہ مشینے ہمیں پیچھے چھوڑ جائیں گی اس سوال کا جواب تو وقت ہی دے گا لیکن ایک بات تہہ ہے کہ مصنوعی ذہانت کا سفر انسانیت کے مستقبل کو ایک نئے رخ پر لے جا رہا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ